معزز خواتین و حضرات ڈائس پہ تشریف فرما تمام قلم کار آج کے اس پرک کے حوالے سے تین روبائیاں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اردو شاعری کی سب سے مشکل سنف سخن مشکل ودہ ہے پہلی روبائی دیکھیں کہ یہ کون ہسا کس لب پر بھول کھلے یہ کون ہسا کس لب پر بھول کھلے دیکھو تو منظر منظر پھول کھلے اور گلشن میں یہ کس نے ڈیرہ ڈالا شاخوں پر جھولی بھر بھر پھول کھلے یہ کون ہسا کس لب پر بھول کھلے دیکھو تو منظر منظر پھول کھلے شاخ گلشن میں یہ کس نے ڈیرہ ڈالا شاخوں پر جھولی بھر بھر پھول کھلے ایک روبائی اور دیکھیں مٹھی میں کبھی بند نہ ہوگی خوشبو مٹھی میں کبھی بند نہ ہوگی خوشبو ایک حکم کی پابند نہ ہوگی خوشبو مٹھی میں کبھی بند نہ ہوگی خوشبو ایک حکم کی پابند نہ ہوگی خوشبو رہتی ہے فضاؤں میں ہواوں پہ سوار اب قید تو ہر چند نہ ہوگی خوشبو مٹھی میں کبھی بند نہ ہوگی خوشبو ایک حکم کی پابند نہ ہوگی خوشبو رہتی ہے فضاؤں میں ہواوں پہ سوار اب قید تو ہر چند نہ ہوگی خوشبو ایک روبائی اور دیکھیں کہ ایک پیڑ کے کٹنے کا تماشا دیکھو ایک پیڑ کے کٹنے کا تماشا دیکھو پھر چھاؤں کے چھٹنے کا تماشا دیکھو بے خوف فصیلوں سے نکلتے ہوئے شہر جنگل کے سمٹنے کا تماشا دیکھو ایک پیڑ کے کٹنے کا تماشا دیکھو پھر چھاؤں کے چھٹنے کا تماشا دیکھو بے خوف فصیلوں سے نکلتے ہوئے شہر جنگل کے سمٹنے کا تماشا دیکھو بے خوف فصیلوں سے نکلتے ہوئے شہر جنگل کے سمٹنے کا تماشا دیکھو کچھ محتفر اشعار مطلع دیکھیں کہ نہیں ہے کوئی بھمر سے نکان لے والا نہیں ہے کوئی بھمر سے نکان لے والا کوئی تو ہوگا تہیا بچھان لے والا نہیں ہے کوئی بھمر سے نکان لے والا کوئی تو ہوگا تہیا بچھان لے والا یہ گرد گرد کتابیں یہ میز سونی سی یہ گرد گرد کتابیں یہ میز سونی سی کوئی تو آئے وراثت چھنبھالنے والا یہ گرد گرد کتابیں یہ میز سونی سی کوئی تو آئے وراثت چھنبھالنے والا کوئی بھمر سے نکان لے والا اشعار دیکھیں کہ خلاف خود کے گواہی کسی نے دی ہے کیا یا میں ہوں خود کو مصیبت میں ڈالنے والا وہی سوارنے والا ہے زندگی فاروق وہی سوارنے والا ہے زندگی فاروق وہی گلاب کو کانٹوں میں پالنے والا وہی سوارنے والا ہے زندگی فاروق وہی گلاب کو کانٹوں میں پالنے والا یہ گرد گرد کتابیں یہ میز سونی سی کوئی تو آئے وراثت چھنبھالنے والا ایک مطلع دو تین شہروں دیکھ لیں کہ کسی کے بچھڑنے کا در ہی نہیں کسی کے بچھڑنے کا در ہی نہیں سفر میں کوئی ہم سفر ہی نہیں کسی کے بچھڑنے کا در ہی نہیں سفر میں کوئی ہم سفر ہی نہیں رکھیں جی شہر دیکھیں بہت شوق گھر کو سجانے کا تھا بہت شوق گھر کو سجانے کا تھا مگر کیا کریں اپنا گھر ہی نہیں بہت شوق گھر کو سجانے کا تھا مگر کیا کریں اپنا گھر ہی نہیں اور ابھی دل میں روشن ہے ایسا دیا ہواوں کو جس کی خبر ہی نہیں ابھی دل میں روشن ہے ایسا دیا ہواوں کو جس کی خبر ہی نہیں اور خدا جانے کیسی خطا ہو گئی دعاوں میں آپ کے اثر ہی نہیں خدا جانے کیسی خطا ہو گئی دعاوں میں آپ کے اثر ہی نہیں اور سنے بھی تو کیا اور سنائیں تو کیا سنے بھی تو کیا اور سنائیں تو کیا کوئی داستہ مختصر ہی نہیں سنے بھی تو کیا اور سنائیں تو کیا کوئی داستہ مختصر ہی نہیں چلو آج فاروق سے بھی ملیں چلو آج فاروق سے بھی ملیں کئی دن سے اس کی خبر ہی نہیں چلو آج فاروق سے بھی ملیں کئی دن سے اس کی خبر ہی نہیں بہت شوق گھر کو سجانے کا تھا مگر کیا کریں اپنا گھر ہی نہیں ایک مطلع دیکھیں ایک اشارہ ہے آپ پہنچ جائیں گے اشارہ تک کہ فضا کا رنگ کچھ ایسا ہوا ہے فضا کا رنگ کچھ ایسا ہوا ہے پرندہ شاخ پر ٹھیرا ہوا ہے نظر مرکوز ہے پھر آج اس پر یہ چہرہ پہلے بھی دیکھا ہوا ہے اٹھے دیکھیں کہ سمندر شہر جنگل کوہ سہرا جدھر ہم چل دیئے رستہ ہوا ہے سمندر شہر جنگل کوہ سہرا جدھر ہم چل دیئے رستہ ہوا ہے اور یہ شہر دیکھیں یہ غزل کا خاص خالص غزل کا شہر ہے کہ قسم کیا یاد آئی ہے کسی کی قسم کیا یاد آئی ہے کسی کی کہ آنسوں آنکھ میں ٹھہرا ہوا ہے قسم کیا یاد آئی ہے کسی کی کہ آنسوں آنکھ میں ٹھہرا ہوا ہے فسانہ ہے وہی فاروق لیکن فسانہ ہے وہی فاروق لیکن ذرا تزے بیان بدلا ہوا ہے فسانہ ہے وہی فاروق لیکن ذرا تزے بیان بدلا ہوا ہے دو مختصر سی نظمیں حاضر کہتا ہوں پھر آپ کی ذہمت تمام نظم دیکھیں کہ دفتن پیٹ کی اور سے دھاپ کر اپنے ہاتھوں سے آنکھیں میری کوئی خاموش ہے دفتن پیٹ کی اور سے دھاپ کر اپنے ہاتھوں سے آنکھیں میری کوئی خاموش ہے یعنی میں گرمیے لمس سے نرمیے دست سے اس کو پہچان لوں اور پھر نام لوں یعنی میں گرمیے لمس سے نرمیے دست سے اس کو پہچان لوں اور پھر نام لوں اس کا سینہ میری پشت سے اس قدر متصل جسم میں میرے اس کا دھڑکتا ہے دل اور تاثیر سے لمس کی روح کو مل رہا ہے سکون ایسے میں میں بھی چپھی رہوں نام اس کا نلوں دفتن پیٹ کی اور سے دھاپ کر اپنے ہاتھوں سے آنکھیں میری کوئی خاموش ہے یعنی میں نرمیے دست سے گرمیے لمس سے اس کو پہچان لوں اور پھر نام لوں اس کا سینہ میری پشت سے اس قدر متصل جسم میں میرے اس کا دھڑکتا ہے دل اور تاثیر سے لمس کی روح کو مل رہا ہے سکون ایسے میں میں بھی چپھی رہوں نام اس کا نلوں ایک نظر بہت مختصر چیئے وہ بھی دیکھ لیں کہ قاتل اس کا عنوان ہے کہ چلاتی ہی نہیں خنجر کبھی تتلی ایک لفظ ہے دشنا کٹار کو بولتے ہیں جسے چلاتی ہی نہیں خنجر کبھی تتلی ننو کے دشنا سے بدن پر وار کرتی ہے کہاں تیرو سنا کوئی جگر کے پار کرتی ہے کسی چاخو سے کب دل چاک کرتی ہے چلاتی ہی نہیں خنجر کبھی تتلی ننو کے دشنا سے جگر بدن پر وار کرتی ہے کہاں تیرو سنا کوئی جگر کے پار کرتی ہے کسی چاخو سے کب دل چاک کرتی ہے سرے مختل نہیں کرتی کسی کا قتل مگر تتلی تیرے نازوک پروں کا لمس بڑی آہیستگی سے چاٹ لیتا ہے لہو گل کا سپس بڑی چاٹ